بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سید محمد حاشم دریادل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ممتاز المحدثین سلطان طریقت گنج حقیقت برحان شریعت بحر معرفت حادی اہلاللہ علم زہر و علم باطن جیسے القابات سے یاد کیے جاتے تھے حضرت سید محمد حاشم دریادل رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیس برس تک ظاہری علوم حاصل کیے اور بے شمار فقہا اور محدثین کی صحبت میں رہ کر قصب فیض حاصل کیا مفتی غلام سرور لاہوری نے آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے علوم زہری میں اتنی قابلیت حاصل کر لی تھی کہ آپ نے ہم اثر فقہا اور محدثین میں ممتاز تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملہ عبد الحکیم سیالکوٹی اور مولوی عبداللہ لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے استادزہ کی شگردی اختیار کی حضرت حافظ نور محمد سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے زمانہ تعالی علمی میں حضرت سید محمد حاشم دریادل رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نصف رات تک متعلق میں مشغول رہا کرتے تھے حضرت سید محمد حاشم دریادل رحمت اللہ تعالی علیہ علوم زہری سے فارغ ہوئے تو والد بزرگوار حضرت حاج محمد نوشہ گنج بکش رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست اکدس پر بائد ہوئے اور سلوک کی منازل تیہ کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے حضرت سید محمد حاشم دریادل رحمت اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس کا فریضہ بھی سر انجام دیا اور ایک عرصہ تک طلباء کو تعلیم دیتے رہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ کتب وقت بھی تھے اور حضرت حاج محمد نوشہ گنج بکش رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسال کے بعد ان کے متوصلین کی تربیت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے قاضی امام بکش جام پوری لکھتے ہیں کہ حضرت سید محمد حاشم دریادل رحمت اللہ تعالی علیہ ظہری و باطنی علوم بالخصوص فقہ حدیث میں اور تفسیر میں یکتہ نظر آتے تھے حضرت سید محمد حاشم دریادل رحمت اللہ تعالی علیہ کے لقب دریادل کے متعلق مفتی غلام سرور لاہوری لکھتے ہیں کہ آپ چونکہ مہوان نواز تھے اور بے پناہ سخاوت کیا کرتے تھے اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دریادل کے لقب سے مشہور ہوئے مرزا احمد بیغ لاہوری لکھتے ہیں کہ حضرت سید محمد حاشم دریادل کی سخاوت کے مقابلے میں حاتم بھی شرمندہ تھا حضرت سید محمد حاشم دریادل رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سو بانوے ہجری میں اس جہانے فانی سے کوچھ فرمایا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو والد بزرگوار حضرت حاجی محمد نوشہ گنبکش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب مشرقی جانب دفن کیا گیا جہاں آپ کا مزار پاک ہے حضرت سید محمد حاشم دریادل رحمت اللہ تعالی علیہ کے تین فرزند تھے آپ کے تین فرزندگان کا شمار بھی اولیاء اللہ میں ہوتا ہے